اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم سلام علیکم جميعا و رحمت اللہ بہت دل چاہتا ہے باب العلم امام العارفین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شاگردوں پر خاص سلام اور درود بارگاہیں معصومی سے بھیجوں اور کتنا ہی لطف آتا ہے جب ہم اپنے مہربان پدر مہربان باپ کی مہربان باتوں کو اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں آج الحمدللہ ہمیں توفیق ملی ہے کہ حکمت نمبر 25 کے دسترخان پر بیٹھیں جس میں مولا یوں فرما رہے ہیں اے فرزندان حضرت آدم اے انسانوں جب تم یہ بات نوٹس کرو جب تمہیں اس چیز کا خیال آئے کہ تیرے رب نے تیرے پروردگار عالم نے سبحانہ جو کہ ہر نقص پاک ہے اگر وہ تطابع کے ساتھ پے در پے مسلسل کھنچنیوسلی تجھ پر اپنی نعمتوں کو نازل کرے یعنی مسلسل تجھ پر اپنی نعمتوں کو نازل کرے یعنی مسلسل تجھے اگر نعمتیں مل رہی ہیں کس حالت میں وہ ان کا تعصی ہے جبکہ تم اسیان نہ فرمانی اور اللہ کو نہ خوش کرنے میں مسلسل ہو اگر ایسی سچویشن ہے کہ یہاں پر گناہ ہو رہے ہیں اور وہاں پر نعمتیں مسلسل نازل ہو رہی ہیں تو یہ بہت ہی alarming بہت ہی خطرناک علامت ہے اس میں انسان کو alert ہو جانا چاہیے خیال رکھنا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے اس لیے کہ جب پروردگار عالم کسی بندے کو بہت زیادہ چاہتا ہے نا تو یقیناً اس کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے اس کو اپنے سے قریب رکھنے کے لیے اسے گناہوں سے دور رکھنا چاہتا ہے اسے گناہوں سے دور رکھنے کے لیے تاکہ وہ ہمیشہ نیکی کرے وہ اس کو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایسا ٹیسٹ امتحان دیتا ہے جس سے وہ alert رہے اس کو پتا چلے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس کو یاد کرتا رہتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بہت پیاری ہے جو کہ بہت اچھے انداز سے امام علیہ السلام کی اس حکمت اس شعود سے ان کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ آپ فرماتے جب پرودگارِ عالم اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے کسی کو چاہتا ہے کسی کے ساتھ اچھی سی ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے کسی کو اور زیادہ قریب لانا چاہتا ہے اور وہ بندہ اگر کوئی گناہ کرے تو اس گناہ کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو استغفار کرنا یاد آ جاتا ہے وہ گلٹی فیل کرتا ہے وہ توبہ کرتا ہے وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے وہ کسی سپیرچول منٹور کے پاس جاتا ہے وہ مناجاتِ تائبین پڑھنے لگ جاتا ہے وہ توصل کرنے لگ جاتا ہے وہ دسترخانِ جواد العائمہ علیہ السلام کو بچھانے لگ جاتا ہے لیکن دوسری جانب امام جعفر صادق علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَعَبْدٍ شَرَّ جب ایک بندہ حد سے گزر جائے اور برائی بھی برائی کرتا چلا جائے اور اللہ کے بس اب مجھے یہ نہیں چاہیے تو جب وہ گناہ کرتا ہے تو اتبعہو بِنِعْمَا اسے اور نعمت دے دیتا ہے اس گناہ کے بعد نعمت یعنی پیسہ شہرت اور ظاہری علم بہت کچھ ظاہراً اسے وہ شاید شاید بہت سی اچھی چیزیں حفظ کرنے میں مصروف ہو لِيُنْسِيَهُ الْاستغفار تاکہ وہ استغفار کرنے کو بھول جائے اور وہ پھر اور برائی کی طرف چلا جائے کیونکہ اس نے خود اپنی ہی عرکت تو اس اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچائے اسے کیا کہتے ہیں قرآنک ٹرم میں قرآنک اسطلاح میں استدھ راج استدھ راج it's easy the word is from درجہ yeah it's not difficult don't say oh it's difficult no 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 سب کچھ آسان ہے ایک دو دفعہ سنیں گے تیسری دفعہ سنیں گے چوتھی دفعہ وہ حلوہ بن جائے گا اپنے مائن سے کہ it's so easy you know قرآنک لینگویج علیوی لینگویج it's not difficult at all سورہ اعراف آیت نمبر 182 میں پردگار اعلم نے یہ word use therefore love it okay just grab it take it کیا کہا ہے سنستہ درجہ یعنی درجہ بدرجہ step by step yeah اور level by level آہستہ 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 محلت دے کر کسی سے دعمت کو دعمتیں دے دے کر پھر ایک دم سے اس کو پکڑ لینا یہ بہت خطرناک بھی ہوتا ہے اور یہ بہت ہی برے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے باقاعدہ امام کا محب ہے چاہنے والا ہے لیکن کیا کہا کہا کہ مجھے ڈن لگ رہا ہے میں نے پروردگار عالم سے کہا کہ یا رب مجھے پیسہ دے اور اللہ نے پیسہ دے دیا اور اللہ نے ٹھیک ٹھیک پیسہ دیا جبکہ میں گناہ کر رہا تھا آہا آہ میں گناہ کر رہا تھا اور میں نیک نہیں تھا اور میں دوسرے بہت سے نیک لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو کہ بہت کچھ مانگ رہے تھے انہیں اتنا پیسہ نہیں مل رہا تھا دیکھیں سوچا ہے اسی استدراج کے بارے میں تو وہ ڈر گیا اور ڈر کے آیا اور کہا کہ اپنا رسول اللہ میرے ساتھ کوئی استدراج تو نہیں ہو رہا دیکھیں کتنی اچھی باتیں ہم بھی ڈرے کہ کہیں میرے ساتھ استدراج تو نہیں ہو رہا ایسا تو نہیں ہے خدا نے مجھے محلت دے دی ہو ایسی کہ بس مجھے دے رہے نعمتیں میں نعمتی بھی مجھے بہت زیادہ مل رہی ہے اور میں گناہ بھی اگر کر رہا ہوں تو اور اگر گناہ نہیں کر رہا تو پھر یقینا وہ ایک نعمت ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر تم اہل حمد ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں یعنی تم سمجھ رہے ہو یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اس نعمت کے بعد تم صحیح معنا میں اس نعمت کو اللہ کی جانب سے سمجھتے ہو کیونکہ نعمت کو منعب دینے والے اللہ جو نعمت دے رہا ہے اس سے بالکل غافل ہو کے جو استعمال کرے تو وہ اس نعمت کی گستاخی ہے اس نعمت کی بے احترامی ہے جیسے مثلا آپ اگزامز دینے گئے ہو کسی یونیورسٹی میں ہو اور آپ اگدو سے دیکھتے ہو آپ پین لانا بھول گئے اور آپ نے کسی سے پین مانگا اس نے آپ کو پین دیا اور آپ نے لکھا اور پھر آپ پھین کر آ جاؤ تو کتنا برا لگتا ہے آپ اگر جس نے پین دیا آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اس وقت مجھے اس کی قیمت کا دازہ ہے کہ یہ کس چیز کے لیے تھا اور اس وقت تو نے مجھے جب یہ دیا میرا اتنا بڑا مشکل حل ہوا تو آپ اسی انداز سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہو منعین کو اگر تو سمجھ رہا ہے تو پھر استدراج نہیں ہے استدراج سے ہم کیسے محفوظ رہیں جو خدا محلت دے کر کسی کو ڈھیل دیتا ہے اس سے ہم کیسے محفوظ رہیں اس کے مختلف راستے بتائے گئے نمبر ون نحج البلاغہ میں ہی بتایا گیا ہے حکمت نمبر 299 میں کہ ہم نماز پڑھیں نماز آفیت تاکہ اپنے آپ کو بالکل پاک اور صحت مند رکھیں بیمار نہ ہونے دیں آفیت دین کی چاہیے ہمیں دنیا کی چاہیے ہمیں آخرت کی چاہیے حدیث میں ہے دین کی آفیت صحت کس میں ہے کہ قلب بلا ہوا کہ وہ دل جو کہ پاک ہو جیسا کہ امام حسن مشتب علیہ السلام نے فرمایا تھا جو دل راضی ہو اس کی دعا کی استجابت قضام میں ہوں کاش وہ خوش مطمئن ہوا و حوص اور تمع لالت سے پاک دل ہمیں مل جائے میں جب بھی دل کی باتیں کرتی ہوں مجھے ہمیشہ امام علیہ السلام کی یہ زبردست دل نشین دل کش دل چس حدیث یاد آتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل پر دل کے دروازے پر ایسی منہ کڑی نظر رکھی لیے کہ کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو بہت سخت منہ نگہبان گارڈز گھڑے کر رکھے ہیں اور کہاں سے داخل ہوتا ہے کان سے مو سے آنکھوں سے فکر سے ہاتھوں سے انہی حوال سے خمسہ سے تو ایسے زبردست ہمیں گارڈ رکھنے ہیں کہ یہ دل پاک 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 رہے تو دین کی آفیت جو ہے وہ دل کی پاکی میں ہے دنیا کی آفیت جسدن بلا دا ایسے بدن سے ہے جس میں کوئی بیماری نہ ہو پرودگار آرے عالم ہمیں صحت دینی اور صحت جسمی انعیت فرمائے اور تیسری چیز ہے کہ آخرت کی آفیت یہ ہے کہ ایسا عمل ہو جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو ریا شوئنگ آف نہ ہو لوگوں کے لیے نہ ہو خالص عمل ہو تو وہ انسان آفیت صحت خوشی کے ساتھ آخرت کی زندگی کو جاری اور ساری رکھ سکتا ہے تو نماز آفیت حکمہ نمبر چھو نائی نائی میں کچھ اس طرح سے امام علی علی فرمار رہے کہ مَا أَحَمَّنِ ضَمْبُن اُخ اُمْ ہِلْتُ بَعْدَهُ حَتَّى اُصَلِّ رَكْعَتَي فَأَسْأَلُ اللَّهِ آفیہ کہتے کہ وہ گناہ جس کے بعد مجھے دو رکھ نماز پڑھنے کی محلت مل جائے تاکہ میں اللہ سے آفیہ طلب کروں تو ایسی محلت مل جائے تو آفیت ہے آفیت ہے یعنی فرسٹ او پول دیفنیلی تباہ آئیمہ نے کہا کہ گناہ نہ کرنا زیادہ آسان بنسبت طلب استغفار کے لیکن اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو دو رکھ نماز کے ذریعے اس کو واش آؤٹ کرنا اس کو بلکل وینش کرنا اور آفیت طلب کرنا جو ہے وہ انسان کو بہت سی بلاوں سے اور بہت سی گناہ کے جو امپیکٹ ہے اسے دور کر دیتا ہے تبی حدیث میں یہ جو آفیت کی دعا مانگو پروردگار عالم سے بار بار دعا مانگو کہ بار الہ یہ نعمتیں تو مجھے دے رہا ہے اس سے میری پکڑ نہ ہو اس سے مجھ سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جائے سختی نہ لی جائے ان نعمتوں کا میں حق ادا کر سکوں توبہ کریں یہ نہیں بار بار رب کی طرف پلٹے کیوں کیونکہ یہ حبل اللہ ہے یہ رسی ہے یہ وہ روب ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچاتا ہے دنیا میں ہر طرح کے مختلف طرح کے لوگیں ہر فرقے کا اپنی انداز کا ہر گروہ کا اپنی انداز کا ایک توبہ ہے yeah everyone has their own type of توبہ so there are two many kinds of توبہ فتوبت الانبیاء انبیاء بھی توبہ کرتے ہیں ان کا توبہ کیا ہے توبت الانبیاء من الاستراب السر وہ جو اسرار کو جانتے ہیں اور وہ جو قدر الہی جو عزمت الہی کو سمجھتے ہوئے بار بار یہ احساس کرتے ہیں کہ we are not you doing enough وہ کافی نہیں سمجھتے اس سے توبہ کرتے کہ جو بھی ہم کر رہے اس نوٹ ان اصفیہ کا بھی ایک توبہ ہے اس پر توبہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے توبت ال اولیاء اولیاء کس بات پر توبہ کرتے من تلویل الخطرات کہ مجھو ذہن میں ہلکہ سبھی کچھ اس طرح کا خیال آ جائے جو تھوڑا سبھی اس تقویٰ کے لیول پر نہ جائے اس سے بھی وہ توبہ کرتے اور توبت الخواس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اشتغال بغیر اللہ مباہ بہت اچھے کام کر رہے لیکن پھر بھی انہیں ہوتا ہے کہ میں مستحب کی طرف کیوں نہیں جا رہا اور آخری توبت العوام ہے عام لوگوں کا توبہ وہ اتنے گئے گزرے ہیں یہ عوام کہ توبت من الزنوب جب وہ گناہ کرتے ہیں اب ہم نے توبہ کرنا ہے پرورت گارہ ہمارا لیول لیول اگر ہلکا سا کچھ ہے تو نہیں نہیں ابھی تو آدمی دھو چھوڑو یہ صاف ہے یہ ایک زمانے میں کہتے ہیں ایسا ہوتا تھا جب پانی جب اتنی صفائی کا خیال نہیں تھا تو لوگ کہتے تھے اچھا یہ کپڑا کہاں گندہ ہے گندہ ہی نہیں لگ رہ اس کو لگاؤ کہ بڑے بڑے دھبے لگ جائے جس طرح کپڑوں کو بلیک ڈارک کلر زیادہ استعمال نہ کرو عام روٹین میں تا کہ تم صاف رہو اس طرح دلوں کو بھی ڈارک نہ ہونے دو کہ اتنا ڈارک ہو جائے تو پھر ہم اللہ کے جانب جائے اور پھر ہمیں احساس ہو کہ ہم کیا کر رہے لہٰذا حکمت نمبر 25 ہمیں کیا سکھا رہی ہے ہمیں سکھا رہی ہے کہ دیکھو جب پرودگار عالم تمہیں زیادہ نعمتوں سے نوازے تو خوش نہ ہو کہ نعمت کا مطلب یہ کہ اچھا اچھا اللہ نے بہت دے دیا اس کا ملوہ بڑھے لکھے لوگوں سوال کرتے کہ ہم اتنے اچھے ہم زیارتیں کرتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم مالی اعتبار سے بہت ویک کمزور ہیں لیکن مجھے پتہ ہے وہ انسان مجھ سے بھی زیادہ برا ہے اپنی واجبات بھی انجام نہیں دیتا لیکن اللہ اس کو چھت پھاڑ کے دے رہے یہ یہ کہاں کا انصاف ہوا اگر ہلکی سے بھی ایسی بات کی ہماری معاشرے میں آتی ہے اس کا مدلہ ہے ہم نے نہ قرآن کو سمجھا نہ 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 کیوں کیونکہ قرآن میں یہاں بھی ہم نے سورہ فجر مل کے کیا تا سورہ کہہ رہا ہے کہ یہ نعمت امتحان کے لئے لیکن یہ حضرت انسان عجیب سی غلط فہمی میں ہوتا ہے کہتا ہے نہیں مجھے کیوں اللہ نے یہ نہیں دیا اس کا ملہ ہے اللہ مجھے نہیں چاہتا اللہ نے اس کو بہت دے دیا اس کا ملہ ہے اللہ اس کو بہت زیادہ چاہتا خود سے عجیب عجیب ڈیسیجن عجیب سے ویجن بنا رکھے عجیب سی سوچ بنا رکھے جو کہ یہ غلط سوچ ہے یہ امتحان کے لئے ہے یہ ساری نعمتیں دیکھیں ابھی ابھی اس وقت ہم کتنی نعمتوں میں غرق ہیں گرے میں دیکھیں ہم سب الحمد اللہ صحیح ہیں سالم ہیں سن سکتے ہیں کان ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آنکھیں بھی ٹھیک ہیں زبان سے بول سکتے ہیں ہاتھ سے لکھ سکتے کتاب اٹھا سکتے سیکیوریٹی ہے پیس ہے امن ہے ملک میں شہر میں ہم ساری کی طرف سے کوئی خوف نہیں ہے گھر والے ساتھ دے رہے ہیں تو ہمارا نحج البلاغ بھی کھلا ہے قرآن مجید بھی کھلا ہے کہ یہ نہ سمجھو یہ ساری نعمتیں اس لیے صرف دے دی کہ تُو میرے نزدیک بہت عزیز ہے کل کل بلکہ دونوں ابتلا ہیں دونوں امتحان ہیں اور امتحان ایک یہ بھی ہو سکتا اللہ نعمتیں دے حکمت نمبر 232 232 میں بھی بہت پیارا مولا میرے الوامنین نے فرمایا ہے یہ چیزیں ایسی جو ہم رائم کی شکل میں اپنے بچوں کو اور سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہمیں بھی رائمز کی ضرورت ہے تبی ہم قصیدے بڑے شوق اور زوق کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں ذہن میں ہمارے جو ہے وہ پیوستہ میں موجود رہتا ہے تو یہ اکثر رائمز کی شکل میں ہے دیکھیں میعتی جو دیتا ہے ید قصیرہ کے ساتھ ہم انسان ہیں ہم مخلوق ہیں ہم حقیر ہیں محتاج ہیں محدود ہیں چھوٹے سے ہاتھ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی معاملہ کر لیا کیا ہوگا اللہ اس کو بڑے بڑے ہاتھوں سے دیتا ہے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے دے بڑے ہاتھوں سے واپس لے یہ تعبیر ہے جس رویان ایک واقعہ تھے بچی ایک شاپ کے پاس شاپ پہ جاتی تو شاپ کی پر دیکھتا ہے کہ وہ اتنی محضب بڑی ہی عدب والی بچی ہے بڑی اچھی حرکتیں کرتی ہے تو بڑا خوش ہوت کے کہتا ہے یہاں کینڈیز پڑی ہیں توفی پڑی تو اٹھا لو تو بڑی سمجھدار ہوتی ہے کہ شاپ کی پر سے کہتی کہ آپ مجھے دیں کہا نہیں تم خود لے لوں کہ نہیں آپ اپنے ہاتھ بھر کے دیں کیونکہ آپ کے ہاتھ بڑے بڑے میرے ہاتھ چھوٹے سے میں یوں لوں گی تو اتنا سا لوں گی آپ کو پتہ ہے اور آپ بہترین بھی دیں گے اور زیادہ بھی دیں گے اپنے ہاتھ سے دیں گے تو اور پروردکار عالم ہم سب کو توفیق دیں کہ انشاءاللہ ہم پہچانے کہ تمام نعمتیں کیوں آرہی اور کہاں سے آرہی اور کس لئے آرہی اور ان نعمتوں کو بانٹنا بھی سیکھیں اور بارگاہ الہی میں طائد بنیں نیکسٹ حکمت حکمت نمبر ٹوائنٹی سکس ہے جس کو انشاءاللہ ہم اس طرح سے اپنے دلوں زبردست قسم کی ہمارے نفسی ہماری سائیکالوجی کو بتا رہے کہ لفظ بلفظ چاہے دل چاہتا ہے آپ لنکہ یا دیں مجھے بتا دیجئے ماشاءاللہ بہت سے لوگ سلام کرتے رہتے بیچ میں وعلیكم السلام وعلیكم السلام اور اگر آپ لگتا ہے کہیں بھی میں زیادہ ڈیپس میں چلی جاتی ہوں تو بلکل آپ منع کر لیجئے گا دیکھیں میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم تھوڑا سا لفظ بلفظ کریں الفاظ سے محبت کریں معنوس ہوں کیونکہ الفاظ ریپیٹ ہو رہے آپ کو بتا ہے قرآن میں تقریبا 78% جو الفاظ ہیں وہ تقریبا کوئی بھی کوئی چیز نہیں چھپاتا مگر یہ کہ ظاہر وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہاں پر ظاہر ہوتا ہے فی فلطات لسان فلطات کہتے کہ اچانک سے بغیر سوچ سمجھے جو الفاظ مو سے نکلے انہیں فلطات کہا جاتا ہے ایک غلطی ٹائپ جو انسان سے ہو جاتی ہے تو انسان چھپانا چاہتا ہے لیکن وہ کبھی نہ کبھی غلطی سے انسان کے مو سے ظاہر ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یعنی ہمارے باطن اندر کیا گزر رہی ہے اس کی خبر مولا امیر المومنین دینا چاہ رہے یہ معجزہ یہ قولی علیوی علیہ السلام ہے کہ سینوں میں موجود راز نہیں باقی رہتے مگر ظاہر ہوتا ہے اکثر غفلت کی وجہ سے بے توجہی کی وجہ سے وصفحات وجہ صفحات یعنی وہی رنگ رخصار اور ہمارے چہرے کی وجہ کے جو چہرہ کا جو صفحہ ہے اس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے دیکھئے واحد اللہ تبارک وطالعہ کی تی مخلوقات میں ایک مخلوق ہے ایک ہی بہت ہی مزے کا مخلوق ہے جسے حضرت انسان کہتے ہیں جو ہم اور آپ ہے ہم میں آتا ہے کہ ہم باطن کو کچھ اور ظاہر کو کچھ اور اندر کچھ اور باہر کچھ اور ایکٹنگ کر سکے خدا نفاق منافقت ہو ہمارا انر آوٹر میچ نہ کرتا کافر the قرآنی کافر is the one who knows what is the حق but still that person is hiding the حق حق کو چھپانے والا کور اب کرنے والے کو کافر گیتے جو بیچارہ نہیں جانتا اور بتا ہی نہیں یہ حقیقت کیا ہے وہ حقیقتا کافر نہیں ہے کیونکہ وہ deny نہیں کر رہے ہوتے انہیں پتا نہیں لیکن جنہیں پتا ہوتا اور پھر بھی نہیں مانگ رہے ہوتے وہ صحیح کافر ہے کیونکہ وہ چھپا رہے ہوتے اور وہ پھر ان کے کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہوتا ہے کیونکہ باطن میں کچھ اور ہے وہ ظاہر کچھ اور کر رہے ہوتے چھپاتے ہیں اب یہ یہ کے باطن انسان کا باطن بہت کمپلیکیٹی ہے بیسی تو ہمیں کسی کے بارے میں جج نہیں کرنا چاہیے ہمیں جو جیسا بھی ہے ہم اپنے پر ہی کام کرتے رہیں اپنی اصلاح کرتے رہیں اپنے ایوب کو ٹھیک کرتے رہیں لیکن جب آپ پیسے معاملہ کرتے کوئی ڈیلنگ پاگے کے نہیں تو کیسے پتہ چلے اس کے بارے میں مولا نے بتایا کہ کبھی زبان سے پتہ چلتا کیوں کیونکہ حدیث میں ہے قلب الاحماق فی فمہی ولسان الاحقل فی قلب مہی کہ جو احمق ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے ان کا قلب ان کی موں میں ہے یعنی وہ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے زیادہ بولتے اور کہیں نے کہیں فسل جاتے اگر وہ سو سمجھ کے بول رہے ہوں تو پھر وہ منافق جو پکے جو بڑے پروفیشنل قسم کے ہوتے ان سے بات نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے جسے سپائز وغیرہ ہوتے لیکن پھر بھی اگر آپ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارے تو کہیں کہیں سے لیکھ ہو جاتا ہے لیکن عام طور پر وہ زبان انسان کے قلب کی انسان کے دل کی ترجمانی کرتا ہے المرء مخبوع تحت لسانہی it's a very common saying of امام علی 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 سلام that every person is hidden under his tongue until I'm quiet no one knows about me the moment I'm starting to talk yeah that means I'm reflecting I'm just telling who I am you know what kind of desire I have جتنی زیادہ میں بات کروں کی پتا چلے گا میرے بارے میں تو لسان اور وج چہرے سے پتا چلتا ہے کبھی فرینز کے ذریعے پتا چلتا ہے this is letter number 69 میں مولا میرے المومنین نے بتا کہ ایک sign جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو پہچانا چاہتے ہو کہ وہ کیسا ہے تو آپ ان کے group of close friends کو دیکھو کیونکہ انسان ہم فکر کے ساتھ خوش رہتا ہے مطمئن رہتا ہے اور ایک اور چیز جو حدیث میں ہے وہ ہماری desires ہماری خواہشات ہماری تمنائیں بتاتی ہیں کہ ہماری سوچ کیا ہے ہمارا باطن کیا ہے تو باطن تک پہنچنے کے لیے ایک ظاہر ہے ٹھیک اگر آپ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو اس میں بھی پروردگار عالم نے بہت پیارا کہا ہوا ہے کیا یوں سوچتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو بیماری ہیں وہ لوگ ان کینوں کو چھپائے رکھ سکیں گے اور اللہ ان کی لوگ کو نہیں نکالے گا ازغان کہتے ہیں زغن کہتے ہیں کینہ کو جو نفرت ان کی دلوں میں وہ نفرت اندر ہے اور اوپر سے ہس ہس کے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں آج کتنا مشکل ہے ہمارا بڑا دل چاہتا ہے ہمیں پتا چلے کہ کس کے دل میں کیا بات ہے واقعا یہ سچا ہے کہ نہیں ہے تو پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے کہ اگر ہم چاہے تو اے نبی ہم تیرے سامنے ظاہر کر دیں گے بتا دیں گے کہ یہاں تک کہ آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر بول پڑے گے کہ یہ سچا یا جھوٹا ہے آج کل یہ بہیویر بہیویر ریزم ہم کہتے رفتار شناسی یہ خود ایک علم ہے چہرے کو عادتوں کو دیکھ کر آپ جج کر آپ کو پتا چلے کہ کون سچ بور ہے کون جھوٹا ہے جیسے جو پولیس میں ہیں اور جو اس طرح کی انویسٹیگیٹنگ جو کمپنیز میں ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے اور اس کو اسلام نے مانا ہے کہ یہ ایک علم ہے یہ ایک سائنس ہے یہ ایک حقیقت رکھتا ہے اور اسی طرح نیک لوگوں کے بارے میں بھی سورہ فتح آیت نمبر 29 میں کہا گیا ہے سیما ہم فی وجوہ ہی من اصل سجود سجدے کا اثر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیشانی پر پینا اور نشان ہو نہیں جسمانی نشان نہیں بلکہ نورانی نشان تمہیں ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کی وجہ سے نظر آئے گا انشاء اللہ کہ ہم خوب سجدے کر کے ہم سورہ فتح آیت نمبر 29 میں سے بنیں اور ان میں سے نہ بنیں جن کے بارے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اور اس کی بھی آیت نمبر 29 ہے جو منافقوں کے بارے میں ہم نفاق ہم باطن اور ظاہر کو الگ کر کے دو پرسنالٹیز بن کے نہ رہیں یہ مارچرے کو ڈیمیج کرتا ہے بلکہ انشاءاللہ خوشی کے ساتھ رہیں اور حدیث میں مومن دوخہ نہیں کھاتا انشاءاللہ ہم دوخہ نہ کھائیں اور ہم نے اگر کسی سے دیلنگ کرنی ہے اس سے باتیں کر کے پرودکار عالم ہی پیارے انداز سے مولا امیر المؤمنین ہماری جانے قربان ہوا ہمارے روحانی پدر کی جانب کہ آپ کس دل سوزی کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمارے ہیں ہمیں ایک بہت خوبصورت عالم کی جانب لے کر جارے ہیں جب میں یہ حکمت تنہائی میں پڑھ رہی ہوتی ہوں ایسا بھری نصیحت درخواس ایڈوائز ہمیں فرمارے کیا فرماتے یہ جو حکمت ہے حکمت 27 یہ کیسی حکمت ہے یہ ہم کہتے ہیں میڈیسن سے مربوط ہے صحت سے مربوط ہے ہیلت سے مربوط ہے اور کتنی ٹاپکس آپ کو نظر آئے کتے مزے مزے کی اتنی ویرائیٹی ہے نہجل بلاغہ میں ہر ٹاپک کے بارے میں آپ کو ملے گا خاص سور پر ہمارا باطن جو کتنا کمپلیکیٹی ہے اس کو سمجھنے کے لئے اسے میں کہتی ہوں جو نہجل بلاغہ سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اس کو ریلیشنشپ اس کو اپنے اپنے ساتھ ڈیل کرنا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا سب میں بہت زیادہ آسانی پیش آتی ہے واقعاً ہمارے مولا آقا مشکل کشا کشا ہے کون سے مشکل ہے جو سب زیادہ میں تنگ کر رہی ہے وہ اپنے باطن کو سمجھتا لوگوں کے باطن کو سمجھتا اپنی بیماریوں کو دور کرنا اور آج کل جسم کو سنبھال بھی اتنا مشکل ہو گیا کیونکہ آرگینک چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں تو بڑے مزی کے انداز سے مولا نے کہا keep compromising in your sickness as long as you can compromise کرتے جاؤ straight away جیسی کوئی بیماری آجائے فٹک سے دوڑتے وے ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ یہ دو آم غلطی آم کرتے جب ہم بیمار ہوتے ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں بے صبر ہو جاتے ہیں تحمل نہیں ہے ہم میں اتنا بتاتے جاتے یہاں درد ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہاں اتنی درد کی باتیں کہ وہ درد غالب آ جاتا ہے جو چیز زبان پہ زیادہ آئے وہ دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے اسی لئے غیبت کرنا جائز نہیں کیونکہ ہم اس کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں اس کی تو عزت آبرو سے کھیل رہے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے بھی کتنا تن کرتے ہیں کتنی نائنصافی سے کام لیتے ہیں اور دمبر ٹھو جو غلطی کرتے ہیں کھومن مستیک نمبر ون you know we talk a lot نمبر ٹھو we just rush towards میڈیسن دوا کی طرف جاتے ہیں ذرا سر میں درد ہوا چلے بہت زیادہ رہا ہے i never ever seen any simple میں ابھی اس age میں جا کر جب میں ٹرائولنگ کرتی تھی لوگ مجھے مجھے بھی دیکھے نام بھی نہیں آرہا پین ڈال شاید کہتے ہیں آپ لوگ پین ڈال یا پیرا ستھ مال کچھ اس طرح کی کچھ ہے جو لوگ بڑے مزی سے کھا لیتے جب میں ماؤنٹ کلمان جار وہ کلائم کری تھی تو سب کے پاس اتنی دھائیاں تھی کہ یہاں درد ہوگا تو یہ کھائیں وہاں درد ہوگا تو وہ کھائیں گے ہر کوئی بوکس ٹھیک ٹھیک اور میں واحد تھی دھائی کھائیں 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 اگ مجھے ہمیں کتنا ہیلڈی ہونے کی ضرورت ہے وہ ایکسپشنلز الگ ہیں جو خدا خاص کوئی بیماری ہے کوئی سیریز کے سیریز جو عام بیماریاں ہیں جس کی کوئی ہسٹری نہیں ان کی امباد کر رہے ہیں کہ انہیں چھوٹے چھوٹے عام بیماریوں میں جلدی جو میڈیسن کی بڑا زبردست قوی اللہ کی طرف سے ایک معاون ایک سپورٹر ایک طبیب ایک ڈاکٹر اندر اندر تیرے موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا امیون سسٹم جس ہم کہتے ہیں قوی مدافع ہمارا دیفینڈر پھاوہ سو وائی نگلیکٹنگ بیچارہ گوچھراتی والی کہتے ہیں ضرورت نہیں جو کہ وہ بہت زیادہ اچھا ہے اس کو اور قوی بناو اندر کے خزانے کو استعمال کرو اسے کمزور نہ ہونے دو اس کو اپنا کام کرنے دو اور خدا خاصتہ کوئی بہت ہی سیریس کیس ہو تو پھر ہر اقل مند کہتا ہے اس وقت ہمیں جانا چاہیے طبیب کے پاس اور پھر دوا کے پاس اس سے پہلے یہ دوا کی طرف جانا وہ نہایت بڑی بے وقوفی ہے مجھے تو ایسا لگ رہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ڈاکٹروں سے کہہ رہے ہیں کہ کیا ڈاکٹرز کا اصل کام دوا دینا ہے صرف جلدی سے نسخہ لکھ لینا ان کا کام ہے نہیں ان کا اصلی کام یہ ہے کہ بیمار کی حفاظت کریں خوشی صحت کا خیال رکھیں اس لیے ویسٹ میں بھی بہت زیادہ اسلام میں بہت زیادہ ہے ہم کہتے ہیں اخلاق فیزش کی فیزش کی نہیں وہ ڈاکٹر ڈاکٹر کا جو اخلاق جو مورلز کے وہ کس طرح سے پیشن کے ساتھ بات کریں اس کو منٹلی کتنا سٹرونگ کریں اس کی کتنی ضرورت ہے اور مائے کوئی کم ڈاکٹر ہوتی ہیں خالائیں نانیاں دادیاں وہ بھی کم نہیں ہوتی تو وہ بھی فورا دوائی سجسٹ نہ کریں افسوس کے ساتھ میں اگر ٹرائولنگ جو میں نے نام لیا پی سے پینا پینا تو یہ کھالو تو میں مجھے کیوں دوائی دے رہے ہیں یہ جلدی نہ سجسٹ کریں دوسرے کو بلکہ باقی حدیث میں ہے بدن کو وقت چاہیے اس کو وقت دیں خدارہ خدارہ اس کو ایک سرکل چاہیے ختم ہونے دیں اس کو فائیو دیز دیکھیں امام کاظم علیہ السلام کتنے پیار سے ہمیں کہہ رہے ہیں اتفعو معالجت الاطبع چھوڑ دو اطبع کے پاس جانا اس کو تھوڑا دیلی کرو جب تک وہ پریشر نہیں لا رہا وہ بیماری اگر پریشر نہیں لا رہی نقصان دے نہیں ہے تو اس کو چلنے دو جب تک وہ چلتا ہے فورا اس کے نخرے نہ اٹھاؤ وہ جس طرح نفس کی ہر خواہش پر ہمیں لبیق نہیں کہنا چاہیے اس کے بہت زیادہ ہر ہر بات کو نہیں ماننا چاہیے اس کے ہر نخرے نہیں اٹھانا اسی طرح جسم کی درد کی آواز پر بھی جلدی سے فورا لبیق کہہ کر اس کو دوا نہ دو یہ بہت بہت زیادہ اہم ہے اس لئے حدیث میں حدیث نبوی ہے کہ خیر کے جو خزانے ہیں وہ یہ ہیں کچھ چیزوں کو چھپاؤ کنسیل کرو نمبر ہم پر مسیبتیں آتی ہیں ہر ایک کو نہ بتاؤ نمبر چو جو ہم پر بیماری آتی ہیں اس کو بھی بتاتے نا پھر نمبر تری جو ہم جب چیارٹی کرتے ہیں صدقہ کرتے اس کو بھی کتمان کرو کتمان 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 چھپانا بہت اچھی چیز ہے آپ صحیح سجادیا اٹھائیں دعا نمبر کونسی ہے بیماری کے لیے آپ لوگ لکھئے میں پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا نمبر کونسی جب آپ جیسی ذرا سب بیماری فیل کرے ادھر ادھر ایرے غیرے کو بتانے سے پہلے فورا آپ نے صحیح سجادیا کھولنا ہے مجھے کافی لوگوں نے بتایا کہ now we are too much friends with صحیح سجادیا قرآن نحج بلاغ that is just next to our bed you know we are just having them اور بار دعا نمبر کون سی ہے جو بیمار کو اگر وہ پڑھے تو وہ جنت میں چلا جائے اور حکمت نمبر چھوئن کی سیون پر عمل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا جب آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں اور ہم کیا کریں تاکہ انشاء اللہ ہمیں جو ہے وہ سکون ملے اور ہم جلدی دوا کی طرف نہ جائیں باقادہ نبی اکرم نے فرمایا ہے ان اُلہو وَلَعَبُوا فَإِنِّي اَكْرَهُ اَيَّرَ فِي دِينِكُم غِنْزَةِ لِكِ دَحْدِيس لِكِ دَوَرْدِنِ کہتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے گھومو پھیرو حسو حساؤ مزے کرو مجھے پسند نہیں کہ میں تمہارے دین میں سختی دیکھوں ڈلنس دیکھوں ڈرائنس دیکھوں تم ڈل ڈم ایسے نہ بنو لائیولی بنو تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بدن میں صحت رہے اور جلدی دوا کی طرف نہ جائیں تو ایکسرسائز تفری آوٹ روزہ رکھیں اچھا کھائیں کم کھائیں کہتے ہیں شلغم ایک ایسی حسین اور بڑی نعمت خدا ہے ایک ویجیٹیبل ہے جو اتنا مفید ہے کہ دشمن کو نہ دو ڈائیمنڈ کو نہیں دیتا یہ ڈائیمنڈ ہے اور ایسی ویجیٹیبل ہے جس کو ہر روز کھاؤ کیونکہ باقیلن چلے تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے ایک دن بعد کھاؤ ہفتے میں تین دن کھاؤ لیکن شلغم کیونکہ یہ سیزن ہے شلغم 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 اور باقیدہ کہا گیا کہ مثلا سیب اگر لوگوں کو پتا چلے حدیث میں سیب ایپل میں کیا رکھا ہے تو وہ دن میں تین دن بار کھائیں گے وہ چہرے کو بہت حسین بناتا ہے خوبصورت بناتا ہے فکر کو بھی انشاء اللہ امام علی 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 السلام فرماتے ہیں کہ جب تک بیماری تجھے بستر پر زبردستی نہ گرا دے اس وقت تک تو چلتا رہے چلنا ووک کرنا یہ بہت سہت کی علامت ہے جلدی سے لیٹ نہیں جاؤ جلدی سے اپنے آپ کو بیمار نہ بنا دو اپنے آپ کو جب تک چل سکتے چلتے رو چلتے رو کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں باقاعدہ مردوں سے باتیں کی اور پھر اصحاب سے کہا کہ کھانا وہ کھا کھا کر مرے ہم طبیعی موت نہیں مرے اکثر جو مرتے ہیں وہ طبیعی موت کی وجہ سے نہیں مرتے اور آج کل خاص سوپر ویسٹ میں جس طرح سے دوائیاں ملتی ہیں لوگ استعمال کر رہے ہیں بہت مجھے تعجب ہوتا بعض گھروں میں دیکھ بہت زیادہ ایک طبیب ایک ڈاکٹر مدینہ میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک کلینک کھولا ہے کلینک کھولا ہے لیکن کوئی آتا ہی نہیں میرا کلینک خالی ہے اللہ کہہ آج کلینک بھی ایسے ہو جائیں تو نبی اکرم نے جواب دیا کہ کیونکہ میں اپنے چاہنے والوں کو بار بار کہتا ہوں کہ جب تک ضرورت نہیں اس بیچار شکم اور میدے پر ظلم نہ کریں نہ ٹھوسے اتنا ٹھوس ٹھوس کے پورے بدن پر ظلم نہ کریں تو یہ لوگ ظلم نہیں کرتے جب تک بھوکتی لگتی فضول میں اتنا کام اتنا برڈن اپنے میڈیا پر پریشور ہے وہ رات جو طولانی ترین رات ہے لمبی ترین رات ہے اس میں یہ لوگ انار کھاتے اور جو ہے واتر میلن کھاتے فروتز کھاتے ساری فیملی جمع ہوتے لیکن ہم انشاءاللہ ہمیں بتایا گیا روایت میں ہے کہ سردیوں کی رات شتا اور ربیع المؤمن مؤمن مناجات عارفین مناجات محبین میں تو کہتی ہوں اگر آپ نے شب یلدہ ابھی آپ کا سیٹیڈی سنڈی آنے والا ہے تو آپ فیملی اگر گیدرنگ کر رہے ہیں آن لائن یا جس طرح بھی تو اس میں ضرور مناجات کا ایک حصہ پڑیں 15 گیدرنگ 15 مناجات ہر ایک کے ساتھ ایک کتنا مز آئے گا کتنا مز آئے گا ان حکمتوں کو کچھ کریں تاکہ روح کو بھی غذا ملے اور آپ یقین چانی ہے کہ یہ منٹلی آپ جب رچ ہوتے 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 تو پھر ویلڈی ہو جاتے اور پھر یہ دوائیاں جو ہے دوائیوں دوسری جگہوں کو خراب کر رہی ہوتی ہے ان خرابیوں سے بچانے کے لئے اور امیر المومنین فرمارے کہ جتنا پوسیبل ہے اپنے آپ کو دوائیوں سے دور اور وہ دوائی جو دعا ہے وہ باتیں جو شفاہ ہیں اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو منور کریں بار الہ تو جواستہ محمد و آل محمد کا ان تعلمات کو ہمارے لئے نور میں تبدیل کر دے یا رب یا رب یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں عمل اس کو پکارتا ہے کہ آؤ 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 بار الہ اس کو عمل کی شکل میں ظاہر فرما ہمارے رفتار اور کردار میں یا رب یا رب یا رب بیماریوں سے پاک صحت عافیت عافیت دینی عافیت دنیاوی عافیت اخروی اور جسمانی سے مال مال بابرکت زندگی ہم سب کو عنایت فرما پروردگار امام عشر امام زمانہ کو اس نے ظہور عنایت فرما یا رب ہم سب کی آقبت کو لقاء الہی کے وقت کو بہترین عبادت کی حالت میں قرار دے اللہ مصر اللہ محمد والی